اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال آپ سب کا امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو تبلیسی میں ہو رہی ہے سنو فال اور تین چار دن سے سنو فال سٹارٹ ہوئی بھی ہے رات کو سنو فال سٹارٹ ہوئی تھی لیکن رات کو بہت مائنر سی ہو رہی تھی جب ہم صبح سو کے اٹھے تو اتنا خوبصورت لگ رہا تھا یہ سارا ویو ہر چیز برف سے بھری بھی تھی اور مجھے سنو فال بہت زیادہ پسند ہے مجھے سردیاں بھی بہت زیادہ پسند ہیں اب ہم لوگ دوپہر کا کھانا کھانے لگے اور یہ یمی سا کھانا ماشاءاللہ میری ماما نے بنایا انہوں نے بنائی ہے فرائیڈ چکن فرائیڈ سیلٹ تو اگر آپ لوگوں کو اس کی ریسیپی چاہیے تو آپ لوگوں کو اس کی ریسیپی ان کے چینل پر مل جائے گی کھانا ہم لوگوں نے کھا لی ہے اب میں کھانے لگی ہوں چوکلٹ مجھے فرائیڈ روچر چوکلٹ بہت زیادہ پسند ہے میری فیوریٹ ہے ویسے تو مجھے چوکلٹ بہت زیادہ پسند ہے اور میری جو فیوریٹ چوکلٹ ہیں وہ نٹس والی چوکلٹ ہیں اور فرائیڈ روچر میری فیوریٹ ہے آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کون کون سے چوکلٹ پسند ہیں اور صبح مطلب کل رات سے ہی ویسے تو سنو فول ہو رہی ہے لیکن ابھی دوپہر کا ٹائم ہو گیا سٹل ابھی تک سنو فول ہو رہی ہے اور دیکھیں ہر چیز پر برف چمی بھی ہے اور کتنا زیادہ پیارا لگ رہا ہے یہ ویو موسم کے لحاظ سے سیم ہی پلیس ہوتی ہے لیکن موسم کی وجہ سے ہر منظر کتنا بھجل جاتا ہے اب میں کلینک پر آئی ہوں اور انہوں نے کرسمس کی وجہ سے دیکوریشن کی ہوئی تھی کرسمس پر انہوں نے یہ دیکوریشن کی تھی اور مجھے ان کا یہ کرسمس ٹری بہت ہی زیادہ خوبصورت لگا تھا بڑا یونیک سا تھا پنک کلر کا نارملی گرین اور ریڈ کلر کی ہوتا ہے لیکن انہوں نے پنک کلر کا ٹری لگا تو بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اور میں باہر آئی تھی کیونکہ مجھے کچھ چیزیں باہر کرنی تھی سردی ہو گرمی ہو سنو فول ہو کام تو انسان کے چلتی رہتے ہیں تو مجھے یہ پارک بہت زیادہ پسند ہے اتنا پیارا لگ رہا تھا یہ پارک سنو فول کی وجہ سے ابھی بھی سنو فول ہو رہی تھی لیکن بہت ہیوی نہیں تھی تھوڑی سی کم ہو گئی تھی لیکن سٹل سنو فول ہو رہی تھی اور ہر چیز اتنی پیاری لگ رہی تھی اور یہ آنٹی اپنے ڈاگی کو سیڈ کروانے کے لیے لے کر آئی مہی تھی اور ایک آنٹی چھوٹے سے بچے کو لے کر آئی مہی تھی اور ما شاء اللہ سے سردیوں میں بچے اتنے پیارے لگتے ہیں بہت کیوٹ لگتے ہیں دیکھیں کہ تب پیارا لگ رہا اور میں باہر گئی تھی تو میں لے کر آئی ہوں سمو سے میری ماما کوئی ایسی چیزیں بلکل بھی نہیں پسند بزاری نہیں وہ کھاتی تو میں کہا لیتی ہوں مجھے بہت پسند ہے سبھی لڑکیوں کو پسند ہوتی ہیں تو میں سمو سے لے کر آئی ہوں اور ساتھ میں ہے یہ چٹنیا لیکن مجھے سمو سے کے ساتھ چٹنی نہیں اچھی لگتی مجھے سمپل ہی اچھا لگتا اور اب میں بنانے لگی ہوں بٹر کوکس کیونکہ میری ماما بہت ٹائم سے فرمائش کر رہی ہیں بٹر کوکس بناو بٹر کوکس بناو تو میں نے کہا چلیں آج اپنی ماما کے فرمائش کو پورا کر دیتے ہیں تو میں بنا رہی ہوں بٹر کوکس اگر آپ لوگوں کو اس کی کمپلیٹ ریسپی چاہیے تو آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی پلی لسٹ میں آپ لوگ جا کے دیکھ لینا بیکنگ اور سویٹس کے نام سے جو آل بم ہے نا اس میں یہ والی ریسپی آپ کو بٹر کوکس کی مل جائے گی بہت ہی زیادہ یمی بنتے ہیں یہ بٹر کوکس اور بہت ہی ایزیلی بن جاتے ہیں بلکل بھی بنانے مشکل نہیں ہے تو سب سے پہلے میں نے بٹر جو تھا اس کو مکس کر لیا اب میں بٹر کے اندر جو ہے چینی مکس کروں گی شارٹ شارٹ سے ریسپی میں آپ لوگوں کو ابھی بھی تکا دیتی ہوں بٹر لیا تھا میں نے ابھی بٹر کے اندر میں نے کی ہچینی مکس اور کچھ پانی مجھے چاہیے 5 to 6 ٹیبل شپون پانی ڈالیں گے اور 1 پنچ ڈالیں گے سالٹ کیونکہ بٹر کوکس میں سالٹ جو ہے وہ مست ہوتا زیادہ نہیں ڈالنا ہوتا صرف ٹیسٹ کے لیے ایک دو پنچ سالٹ ڈالنا ہوتا ہے ابھی سالٹ ڈال کے میں مکس کروں گی ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں یہ والا میں میدہ یوز کر رہی ہوں کوئی بھی میدہ یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ لوگوں کے پاس اویلیبل ہو ابھی میں میدہ ڈالوں گی تو میدہ ڈالنے کے بعد پہلے میں مجھے مکس کر رہی تھی لیکن مجھے مکس نہیں ہوتے اس کی جو ڈو ہے وہ بلکل آٹے کی طرح بنانی ہوتی ہے جیسے آٹہ ہم لوگ گھونتے ہیں تھوڑی سی ہارڈ ڈو بنتی ہے تو وہ مجھے مکس نہیں ہو رہی تھی تو میں نے ہاتھ سے سارا جو تھا نا ڈو گھون لیا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ہاتھ سے ساری ڈو کو جو ہے وہ ریڈی کر لیا اور اگر آپ کو ضرورت پڑے تو ایک تو ٹیبل سپون پانی بھی ڈال سکنے زیادہ پانی نہیں ڈالنا بس ایک دو ٹیبل سپون ہی ڈال لیں ادر وائز آپ کے بٹر کونکس خراب ہو جائیں گے ابھی یہ جو ہے ڈو ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنی سموٹسی ڈو ہونے چاہیے آپ کی نہ بہت سوفٹ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ ہارڈ ہو ابھی اس ڈو کو کور کر کے میں ٹونٹی منٹس کے لیے فریج میں رکھ دوں گی بٹر کونکس کو ریسٹ دینا لازمی ہے لازم 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 ہے اگر آپ لوگ ریسٹ نہیں دیں گے بٹر کونکس کو تو بٹر کونکس ہو جائیں گے خراب بلکل بچے نہیں بنیں گے تو ٹو ٹو ٹونٹی منٹس لازمی فریج میں رکھنا ہوتا ہے اب میں نے بٹر کونکس جو ہیں ان کو ریسٹ دینے کے لیے فریج میں رکھ دیا ابھی جو میں نے اتنا مسک کیا میں اس مسک کو کلین کر دوں گی اب یہ ہے جی کلیننگ ٹائم ابھی میں کر رہی ہوں کلیننگ گھر کے کام اسی طرح ہی بس چلتے رہتے ہیں جتنی بھی صفائی کرلو نہ صفائی ختم نہیں ہوتی صفائیاں چلتی ہی رہتے ہیں کچھ بھی کام کرو گندہ ہو جاتا ہے پھر کلین کرنا پڑتا ہے تو میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ سارا دن ہی کلیننگ چلتی رہتی ہے ابھی جو دو تھی اس کو ریسٹ دینے کے بعد میں نے بیل لیا اوپر میں نے بٹر پیپر لگا لیا تھا بیکنگ پیپر بھی بول دیں بیکنگ پیپر لگا کر ایزیلی سموثلی یہ جو ہے نا پھیل جاتی ہے اب میں اس کی جو ہے کوکی کٹر سے کٹنگ کر رہی ہوں کسی بھی شیپ میں کٹنگ کر سکتے ہیں تو میں نے دو شیپ میں کٹنگ کی اور ڈیفرنٹ سائز میں کی ہے ایک میں نے سرکل کٹا ہے اور ایک میں نے ہارڈ شیپ میں کٹا ہے تو ابھی جتنی کٹنگ ہو گئی ہے ان ساری کوکیز کو میں سپرٹ کر لوں گی باقی جو دو سپرٹ ہے اس کو دوبارہ سے کٹا کر کے دوبارہ سے بے لوں گی اور پھر اس کی دوبارہ سے کٹنگ کر لوں گی تو یہ جو سٹیپ پر اس کو ریپیٹ کرتے جانا سارے کی کٹنگ کر لیا اور میں نے اس کو پر ایک یوک لگائی ہے بیک میں نے کر لی ہے اور یہ دیکھیں جی کرسپی کرسپی یمی یمی بٹر کوکیز ہو گئے ہیں ریڈی بٹر کوکیز نا لٹرل ہی ماؤس میں ملٹ ہوتے ہیں بخورت یمی بنتے ہیں اور دیکھیں کتنے ایزیل ہی بن جاتے ہیں میری ماما کے جو ہیں فیوریٹ ہیں بٹر کوکیز تو میں نے یہ اسپیشلی انہی کی فرمائش پر بنایا ساتھ میں میں نے بنائی ہے کافی اور کافی مجھے بلاک کافی نہیں بسند بٹر کوکیز میں آپ لوگوں کو کھانے کے بعد بھی دیکھا رہی ہوں کہ کتنے ویل کوکن ہیں ابھی شام کو بٹر کوکیز بنانے کے بعد میں بنا رہی ہوں شامی کباب اس کی بھی ریسیپی میں نے اپنے چینل پر بھی ڈالی ہوئی لیکن میں نے چکن کے ڈالی تھی لیکن اپنے ماما کے چینل پر بھی ڈالی ہوئی ہے انہوں نے بھی بنایا تھے تو یہ ریسیپی آپ کو ادھر سے مل جائے گی شامی کباب میں نے بنا چوپر کے اور بنا مشین کے بنایا ہے اب میں آٹے گونھے لگی ہوں اور یہ اس لیے دکھا رہی ہوں کہ آٹے کے اندر میں تھوڑی چی ڈالتی ہوں کلونجی پسیوی کلونجی اور ایک چٹکی اجوائن یہ مجھے کسی نے بتایا تھا اور اس سے جو آٹے کا ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا بھی ہو جاتا ہے اور اگر کسی کے پیٹ وغیرہ میں دھڑ وغیرہ ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں ہوتی ویسے بھی کلونجی میں شفا ہے تو کلونجی کو اپنے کھانوں میں استعمال کرنا چاہیے تو سالن وغیرہ میں نہیں ہوتی اس لیے میں نے آٹے میں ڈال دیا اب میں نے یہاں پر بنائی ہے گرین چٹنی جو ہری مرچ اور پدین دھنیا کی ہوتی ہے دھین میں ڈال کے اب کباب میں نے جتے فریز کرنا تھے وہ میں نے فریز کر دی ہی ہیں اب میں کر رہی ہوں کباب فرائی رات کے کھانے میں ہم لوگ یہی کباب کھا لیں گے مجھے بہت پسند ہے ساری کباب شامی کباب اور کٹلٹس اور سب چیزیں اور یہ بھی میری ایک فیورٹ چاکلٹ ہے یہ آلمنڈ چاکلٹ ہے اس کے اندر جو ہیں ہول آمنڈ جو ہوتے ہیں بہت یمی چاکلٹ ہے یہ بھی تو میں چاکلٹ لوا رہے ہوں مجھے چاکلٹس بہت زیادہ پسند ہے تو میں بہت چاکلٹس کھاتی ہوں آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کا چاکلٹس پسند ہے یا نہیں اب میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ونڈر سکن کے روٹین شیئر کر رہی ہوں ونڈر سکن کے روٹین میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا جو فیس واش ہے یہ ہائیڈرٹنگ ہونا چاہیے تو میں یہ والا فیس واش یوز کرتی ہوں جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ والا فیس واش یوز کر سکتے ہیں یہ والا سیرم میں نے ریسنٹلی سٹارٹ یوز کرنا سٹارٹ کی ہے جن کی سکن بہت زیادہ جن کی سکن کا ٹیکسٹر نہیں ٹھیک اس کے لئے بینیفیشل ہے اور سردیوں میں ہائیلرونک ایسیڈ یا ہائیلرونک لوشن جس بھی چیز میں ہائیلرونک ہو وہ آپ کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کر دیتا ہے اور میں نے یہ سراوے کی کریم یوز کی ہے جن کی سکن ایکسٹریملی ڈرائی آنا مطلب کسی بھی چیز سے ہائیڈریٹ نہیں ہوتی میری سکن ایسی تھی جتنی مرضی کریم لگا لونا کو لازمی یوز کرے کیونکہ یہ بلکل بھی گریسی نہیں ہے اور بڑی جلدی سکن میں ایبزورب ہو جاتی ہے اور یہ کلنزنگ مایسیلیر وارٹر میں سارا سال یوز کرتی ہوں جن لوگوں کے سکن بہت زیادہ ڈرٹی ہوتی ہے مطلب بہت زیادہ سیبم وغیرہ یا بہت زیادہ ڈرٹ بنتی ہے جن لوگوں کے سکن میں ان کے لئے مایسیلیر کلنزنگ وارٹر بیسٹ ہوتا ہے یا آپ کی سکن کو جو بہت اچھی طرح سے کلنز کر دیتا ہے تو میں یہ دیفرنٹ دیفرنٹ کمپنیز کے یوز کرتی رہتی ہوں اس کے بعد سلڈیوں میں شیٹ ماسک یوز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے میں نے بھی ابھی ہی یوز کرنا شروع کی ہے اور مجھے شیٹ ماسک بہت زیادہ پسند ہے کہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ ہائیڈریٹ کر دیتے ہیں اور سلڈیوں میں بلکل بھی ڈرائی نہیں ہونے دیتے ہیں تنکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ